السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگ و دوستو عزیز ساتھیوں آئیے آج کی مجلس میں ہم نکاح کے موقع پر اکثر و بیشتر پوچھے جانے والے دو سوالات کے اوپر بحث کریں گے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے موقع پر دلہن اور دلہا اپنے بدن پر خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے یا اچھی طرح نظافت اور طہرت حاصل کرنے کے لیے حلیل یا اکٹن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر دلہے کا سہرہ باننا اسی طرح دلہن کا اپنے گلے میں ہار ڈالنا پھولوں وغیرہ کا ہار ڈالنا یہ درست ہے یا نہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر دلہے کا اپنے بدن پر اپٹن وغیرہ اور حلیل کا استعمال کرنا تو دیکھئے یہ بلکل جائز ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے نظافت حاصل کرنے کے لیے جسم سے میل پچھل اچھی طرح دور کرنے کے لیے اگر دلہا اپنے بدن پر اپنے ہاتھوں سے ہلڈی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے کسی قسمتی کوئی حرش کی بات نہیں ہے اسی طرح دلہن اپنے بدن کی اچھی طرح نظافت اور سخائی کے لیے اپنے بدن پر خود اپنے ہاتھوں سے اپٹن وغیرہ کا یا ہلڈی کا استعمال کرتی ہے تو اس کی لیے اس کی بھی گنجائش ہے یہاں پر خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دلہے کو ہلڈی لگاتے وقت اور تم کی ایک پوری جماعت حاضر ہو جائے اسی طرح دلہن کو ہلڈی لگاتے وقت اور تم کی ایک جماعت اس کو گھیر کر کھڑی ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے بے شرمے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ہلڈی وغیرہ لگائے یہ چیز شریعت میں غلط ہے اب رہی دوسری چیز کہ نکاح کے موقع پر دلہا اپنے پورے جسم کے اوپر سہرہ بان سکتا ہے یا نہیں جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھئے جو زیب و زینت کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عورتوں کے لیے ہوتی ہیں اور سہرہ باننا گلے میں ہار ڈالنا یہ زینت والی چیز ہے کہ مرد زینت کیسے حاصل کر سکتا ہے اس سے جبکہ وہ اس کے لیے بنی ہوئی نہیں ہیں یہ چیزیں عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہیں عورتوں کی زینت کے لیے بنی ہوئی ہیں یہاں سہرہ باننے سے مردوں کو پرحیز کرنا چاہئیے جائز ان کے لیے نہیں ہیں عورتیں بے شک اپنے گلے میں پھولوں کو ہار ڈال سکتی ہے شاہے وہ نکاح کا موقع ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور موقع ہو ان کے لیے یہ زینت والی چیزیں لہٰذا زینت کی تمام چیزوں کو عورتیں اختیار کا سکتی ہیں امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل شوالے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ